السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم حضرات میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس سے بہت زبردست آپ کو سیکھ ملے گی ایک نوٹے شیطان اور ایک پتل شیطان میں ملاقات ہوتی ہے پتل شیطان نوٹے شیطان سے کہتا ہے بھائی تم نے بہت جان بنا رکھی ہے یہ اتنے اچھے اچھے لباس یہ سنگھار اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیا بات ہے اس موٹے شیطان نے پتل شیطان سے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں جس بندے پر مسلک ہوں وہ نہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے نہ کپڑے پہنے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے نہ تیل کندھا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے لہٰذا اس کا ہر کام میں میں شامل ہو جاتا ہوں بس یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج جتنا صحت مند ہوں اور آلہ لباس پہنے ہوئے ہیں خیر موٹے شیطان نے پتل شیطان سے کہا آخر تم تو بتاؤ یہ تم اتنے لاغر اور کمزور کیسے ہو تو اس پتل شیطان نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں جس بندے پر مسلک ہوں وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا کپڑے پہنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں برہنہ ننگہ رہ جاتا ہوں اور تیل کندہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں اسی تیرے پرہ گندہ رہ جاتا ہوں الحاصل ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور میں اسی تیرے لاغر رہ جاتا ہوں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں پتا چلا اگر بسم اللہ نہ پڑھ جائے تو ہمارے کام میں شیطان شریک ہو جاتا ہے پیارے بھائیوں ہمارے درمیان ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت زیادہ دماری پائے جا رہی ہے کوئی بھی کام کرنے وہ سپھٹاک سے کر لیتے ہیں یا تک کہ کھانا کھانا اتنی بڑی نعمت ہے اس میں بھی بسم اللہ پہلے بھولی جاتے ہیں پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم نعمت کی قدر کریں کیوں اپنے دشمن کو شیطان سب سے بہت دشمن ہے قرآن نے کہا بے شک شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا ہم دشمن کو اپنے کام میں کیوں شریک کرتے ہیں یہ جو مسلمان بھائی ہوتا ہے اس کو ہم اپنے صرف کسی ایک فیل برد کی وجہ سے اس کو دشمن سمجھ لیتے ہیں اس کو اپنے کام میں شامل نہیں کرتے اس کو تو قرآن دشمن کہہ رہا ہے اس کو کیوں شامل کرتے ہیں